موسیقی زہی اور تفتان میں سڑک کنارے بمبراندکی کی خبروں کے علاوہ بلوچستان میں پیش آنے والے حواقیت پر مبنی خبریں شامل ہیں اس کے علاوہ عراق اور یمن کی تازہ صورت آل پر مبنی خبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہے آئے سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سنتے ہیں سارن بلوچ سے موسیقی کیج بلیدہ میں پاکستانی فورسز کا آپریشن آمد رفت کے ذرائع بند مند میں پاکستانی فورسز پر سنائپر حملہ حلاکتوں کا خدشہ زہری اور تفتان سے برامت شدہ بم ناکارہ بنا دیے گئے اس تا محمد دو بھائیوں کے قتل کے خلاف لوائکنگ کے احتجاج دکی سے لاپتہ شخص کی مسخ شدہ لاش برامت ایک قتل شاہ نورانی تفتان اور ڈیرہ مرد جمالی میں سڑک حادثوں میں چار افراد حلاک انیس زخمی ہب سے دو نشے کے آدھی افراد کی لاش برامت پشین میں ڈکیتی کے دوران ایک شخص حلاک پی ٹی ایم رہنما نظیف لالا پشاور سے گرفتار گلالہ اسماعیل کے والد پروفیسر اسماعیل کی مشروط زمانت منظور بند بست پاکستان کی پی کے میں فائرنگ کے واقعات میں چھ افراد حلاک افغانستان میں بمباری نو شہری حلاک شدت پسندوں کے حملے میں نو اہلکار حلاک ایران میں ہونے والے مظاہروں میں امریکہ ملوث ہے ایران وزارت داخلہ کانگو تیارہ حادثے میں سترہ افراد حلاک یمن اسلحہ کے گودام میں بم دھماکہ متعدد حوثی باغی حلاک و زخمی ترک فوج کے ہاتھوں ایک شامی باشندہ قتل متعدد علاقوں میں ڈرون حملے بغداد میں مظاہر جاری پندرہ افراد حلاک ملک میں سیکیورٹی سخت اراک دائش کے ٹھکانے پر اراکی تیاروں کی بمباری متعدد حلاک و زخمی لبنان میں صدر کا پوسٹر پھارنے پر پانچ بچے گرفتار جنوبی کوریا معروف گلکارا اور اداکارانے خودکشی کر لی اسرائیل وزیرازم کی برطرفی کے لیے عدالت میں درخواست دائر امریکی بزنس مین بلومبرگ امریکی صدارتی دوڑ میں شامل ہالینڈ میں بلدیات انتخابات جمہوریت نواز قوتوں کو برطری حاصل مصر ہزاروں سال پرانی ہنود شدہ جانوروں کی ممیہ برامل اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ کیج کے علاقے بلیدہ میں پیر کی صبح سے کابز پاکستانی فوج کی طرف سے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے آپریشن بلیدہ میں الاندور بازار الاندور کراس اور ہنگام کے علاقے میں کیا جا رہا ہے آخری اطلاع تک مذکور علاقے فوجی محاصرے میں تھے اور آمد و رفت کے راستوں پر لوگوں کی سخت تلاشی لی جا رہی تھی مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے دوران اپریشن متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے تاہم بعد ازا انہیں ریاق کیا گیا ہے کیج کے علاقے مند کے پہاڑی علاقے شند میں گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے کابز پاکستانی آرمی کے مین مورچے پر سنائے پر رائفل سے حملہ کیا ہے حملے میں ایک اہلکار کے موقع پر حلاق ہونے کی اطلاع ملی ہے زہری میں سڑک کنار نصب ایک بم کو بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے ناکارہ بنا دیا ہے اطلاعات کے مطابق بم زہری کے علاقے مشک میں روڈ کنار نصب تھا لیویز نے اطلاع پاتے ہی بم ڈسپوزیبل اسکوارڈ اسپیشل برانچ کی ٹیم کو خوددار سے طلب کر کے بم کو ناکارہ بنا کر روڈ کو کیلئر کر دیا ہے دوسری طرف چاگی کے علاقے تفتان میں بھی ایک بم کو حکام نے ناکارہ بنا دیا ہے بم تفتان کے علاقے طالب میں نصب کیا گیا تھا جو ایران بارڈر سے متصل علاقہ ہے اطلاع کو استہ محمد میں قتل ہونے والے دو سگے بھائیوں چاکر جویا اور بجار جویا کی لاشوں کو ان کے لوائکی نے پٹ فیڈر کینال مین شہرہ پر رکھ کر سندھ بلوچستان شہرہ کو آمد و رفت کے لئے بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے دکی کے علاقے ربات سے ایک مہینے قبل اغوا ہونے والے ایک نوجوان کی لاش مسخ شدہ حالت میں سلی زی کے علاقے سے برامد ہوئی ہے ایس پی دکی محیب اللہ کاکر کے مطابق ملزمان نے انیس سالہ نوجوان عبدالعزیز کو قتل کر کے لاش کے اوپر مٹی پھینکی تھی بعد ازا جانوروں نے لاش کو نوچ لیا تھا مقتول کے والد نے چپل اور کپڑوں کے ذریعے لاش کی شناخت کر لی ہے کوئٹہ تفتان شہرہ پر شیخ واصل کے قریب ایل پی جی گیس ٹینکر الٹنے سے دو افراد حلاق ہو گئے ہیں دونوں کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے بلوچستان کے شہر حب میں نورانی مزار کے قریب بس الٹنے سے ایک شخص حلاق جبکہ اٹھارہ زخمی ہو گئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کراچی سے ہے حب میں ساکران روڈ پر اچار ہوتل کے قریب سے دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں پولیس کے مطابق دونوں لاشیں نشے کے عادی افراد کی ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں نوطال کے قریب ایک گاڑی اور ٹریکٹر میں تصادم میں ایک شخص حلاق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے جبکہ دکی میں دو دن قبل فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل وساہ ہے پشین کے قریب یاروں میں ڈکیتی کے دوران کار میں سوار ایک شخص حلاق ہو گیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کی بزرگ رہنما نظیف لالہ کو پاکستانی ادارون نے پشاور سے گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق نظیف لالہ منظور پشتین کے ساتھ اسلام آباد سے پشاور آ رہا تھا دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کی رہنما موسین داور نے نظیف لالہ کے گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے شرمناک اقدامات پشتون تحفظ مومنٹ کے بیانیے کو نہ پہلے کمزور کر سکے ہیں اور نہ آئندہ کر سکیں گے پشاور ہائی کور نے خواتین کے حقوق کیلئے سرگرم اور پشتون تحفظ مومنٹ کی رہنما گلالہ اسماعیل کے والد پروفیسر محمد اسماعیل کی درخواست زمانت مشروع طور پر منظور کر لی ہے عدالت نے اٹارنی جنرل کا کوئی نمائندہ پیش نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر جرمانہ آیت کر دیا ہے اور پروفیسر اسماعیل کی مشروع زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں مستقبل میں بیانہ دینے میں احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ میں لکی مروت میں دو گروہوں کے ماں بین کبرڈی میچ کے دوران مسلح تصادم کے نتیجے میں ایک اشتہاری ملزم سمیت تین افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں دو بچے شامل ہیں دوسری طرف پشاور کے علاقے تھانہ انقلاب کے حدود مریم زی خاورہ میں زمین کے تنازع پر دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں افغانستان کی مغربی سویبہ فراہ میں امریکی اتحادی افواج کے ایک فضائی حملے میں نو افغان شہری ہلاک اور پانچ شدی زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف وسطی سویبہ دائے کنڈی کے زلہ کجران میں واقع ایک چیک پوست پر مسلح شدت پسندوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے افغان سیکورٹی فورسز کے نو آلکاروں کو قتل کر دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں حالیہ ہنگام آرائی پہلانے والے مظاہرین کو امریکہ کی پشت پنائی حاصل ہے پیر کے روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اباس موسوی کا کہنا تھا کہ ملک میں حالیہ واقعات غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ تھے موسوی کا مزید کہنا تھا کہ ہم مظاہروں کے لیے امریکہ کی سپورٹ کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت شمار کرتے ہیں دوسری طرف پاسدارہ نے انقلاب کی نائب کمانڈر کی عدلیہ سے گزشتہ ہفتے پٹرول کی قیمت کی خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے لیڈروں کو کڑی سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے افریقی ملک کانگو کی مشرقی شہر گومہ سے پرواز کرنے والا ایک مسافر بردر تیارہ ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے دوران پرواز تیارے میں آگ بھڑک اٹھی تھی تیارہ گرنے سے کئی مکانات بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں حادثے میں سترہ افراد ہلاک ہوئے ہیں یمن میں اتوار کے روز الحدیدہ صوبے میں ہتیاروں کے گدام میں ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں ہوسی ملیشیا کے متعدد ارکان زخمی ہو گئے ہیں اور ملیشیا کے زیر استعمال کئی فوجی گاڑیاں بھی جل کر تباہ ہو گئی ہیں دھماکے سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے دوسری طرف یمن ہی سے اطلاعات ہیں کہ ہوسی باغی ان نے اپنے زیر انتظام کئی علاقوں میں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے آواز بلند کرنے والے کئی سرکاری ملازمین کو گرفتار کر کے قید کر لیا ہے ترک فوج نے اتوار کے روز ادلب صوبے کے ایک شامی مہاجر کو گولیاں مار کر حلا کر دیا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب شامی شہری اپنے علاقے میں جاری جنگ سے جان بچا کر ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف ترک فوج نے شام کے صوبے ارقا میں واقع شمالی قصب اینل عیسیٰ اور اس کے نوام واقع دیاد پر ڈرون حملے کیے ہیں جن میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اراک دار الحکومت بغداد اور جنوبی شہریم میں اتوار کے روز سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں میں پندرہ مظاہرین حلاقہ اور کم از کم ڈیڑھ سو زخمی ہو گئے ہیں جنوبی صوبے بسرہ میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں سب سے زیادہ حلاقتیں ہوئی ہیں دوسری طرف بغداد میں اتوار کے روز ہونے والے مظاہروں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی ہے اور ملک کے تمام شہروں میں سیکورٹی مزید ہائی الرٹ کی گئی ہے اراک شمالی صوبے سلاودین میں اراکی فوج نے ایف سولہ لڑا کا تیارے سے سختگیر جنگجو گروپ دائش کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی ہے اور اس کو تباہ کر دیا ہے حملے میں دائش کے متعدد جنگجو اہلکار حلاق ہو گئے ہیں لیبنان میں پانچ کم سن لڑکوں کو صدر میشل اون کی تصویر والا ایک پوسٹر پھارنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار بچوں کی عمریں اٹھارہ سال سے کم بتائی گئی ہیں جن کی گرفتاری پر لیبنانی شہریوں نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے جنوبی کوریا کے عالمی شہرت یافتہ اداکارہ اور گلوکارہ گوہارہ نے خودکشی کر لی ہے جنوبی کوریا کے شہر سیول کی گنگنام ڈسٹکٹ پولیس نے بتایا ہے کہ جنوبی کوریا کی اداکارہ گوہارہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے پولیس نے کہا ہے کہ گلوکارہ کے مرنے کے حوالے سے واقعی تحقیقات کی جا رہی ہیں اسرائیل میں نظم نسک کے نگرانی کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری تنظیم نے عدالت عظمہ میں وزیراعظم بن یامی نیتن یاہو کے خلاف ایک درخواست دائر کی ہے اور اس میں عدالت سے استدعہ کی ہے کہ وہ نیتن یاہو کو وزارت عظمہ سے دست بردار ہونے کا حکم دے نیو یار کی سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی صدر بننے کی دوڑ کا حصہ بنیں گے اس اعلان کے ساتھ وہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدواروں کی اس طویل فہرست کا حصہ بن گئے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں ستتر سالہ بلومبرگ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ میں صدر بننے کی دوڑ میں اس لیے شامل ہوا ہوں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکوں اور امریکہ کی اثر نو تعمیر کر سکوں ہانکان کی بلدیاتی انتخابات میں جمہوریت نواز گروپ کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے جنہیں نوے فیصد نشستیں ملی ہیں انتخابات اتوار چوبیس نومبر کو ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ایک امیدوار نے اس کامیابی کو جمہوریت کا سونامی قرار دے دیا ہے مصری محکمہ آسار قدیمہ نے دوہزار چار میں دریافت کیے جانے والے سکارہ قبرستان کے قریب سے لکڑی اور کانسی کے بنے پچتر تابوت اور متحدد جانوروں کی ہنوت شدہ لاشیں دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ریپورٹ کی مطابق تابوت اور جانوروں کی ہنوت شدہ لاشیں اٹھائیسویں قبل مسیح صدی سے تیسمی قبل مسیح صدی کے درمیان کی ہیں آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش اردو سے خبریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے موسیقی موسیقی